بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میوٹیوب چینل آف ڈیڈر پوائنٹس ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جس یونیورسٹی کے بارے میں بتاؤں گا اس کے اسلامی یونیورسٹی بہاول پور کے ایڈمیشن کے ریلیٹر انفرمیشن شیئر کروں گا اس میں اپلائی کا طریقہ کیا ہے اس میں ایڈمیشن کس بیس پر ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اس کی فی سٹرکٹر کیا ہے اس میں ہاسٹل فی کیا ہے ہاسٹل کتنے ہاسٹل ہیں اور اس میں جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا وہ کس طرح ہوگا اس میں اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ کیا ہوگی اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ کا پیٹرن کس طرح کا ہوگا تو کون کون سے جو پروگرام جوہ اسلامی یونیورسٹی بہاول پور جوہھی وہ آفر کر رہی ہے تمام انفرمیشن جوہی آج کی ڈیو پور میں آپ سے شیئر کروں گا تو اگر ہم بات کرنا تو اسلامی ی یونیورسٹی بہاول پور جوہی ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے بیسٹ یونیورسٹی ہے ساؤڈ پنجاب کی تو اس میں جو اپلائی كلاس ڈیٹ اے وہ دس سپتمبر، دوازار اکیس جوہیں اس میں اپلائی لازٹ ڈیٹ آ، اس کا لابہ اگر ہم بات کریں تو یہ کون کون اسے پروگرام جو ہے وہ اڈمیشن آفر کر رہی ہے تو اس میں اگر ہم بات کریں تو آہ باتنی زالہی ڈی فرمیسی ڈیویم انوارمنٹل سینس اس کے علاوہ فوڈ سینس اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں نرسنگ اگر پاک سٹدی ڈیویم فزیکس اس علاوہ اور بھی بہت سارے پروگرام جو ہیں اس میں یہ ان vaccination آفر کر رہی ہے تو یہ حیرت ہم بات کریں تو اس میں اس سال جو ہے وہ نرسنگ کے آ آ جو ہے وہ آ آ شیڈول بھی جاری کیا گیا ہے کہ نرسنگ کے آ اس سال جو ہے اس یونیورسٹی نے نرسنگ کے آ جو ایڈمیشن جو ہیں وہ بھی اوپنل کی ہیں جو کے میٹرک کی بیس پر آ ہوں گے اگر آپ نے میٹرک بھی کی ہے تو اب آپ اسلامیہ یونیورسٹی بہاور پر مجا کر آپ نرسنگ کر سکتے ہیں اس میں جب آپ نے میٹرک کر لی تو اس کے لیے اس کے بعد آپ کو اس یونیورسٹی میں اپلائی کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہےاپا ایڈمیشن ٹیسٹ لیا جائے گا جساک کے بعد جو ہےس یونیورسٹی میں نرسنگ میں بھی آپ ایڈمیشن آپ لے سکتے ہیں میٹر کے بعد اس کے علاوہ اگر ہوں بات کریں تو اس میں باقی بلاذ میں ایمفیل پی اچ لی بیس پی پراغنز میں ایڈمیشن کے لیے ایڈمیشن ٹیسٹ لیا جائے گا اور ایڈمیشن ٹیسٹ کے آہ جب لیا جائے گا تو ایڈمیشن ٹیسٹ کی بیس کیا ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو فی ہے بی ایس اریبک کی جو فی ہے وہ اٹس ہزار آٹھ سو روپے ہے اس کے علاوہ آہ 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 آ جو اس میں فی ہے وہ آہ ترتالیس ہزار آٹھ سو ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایم فیل کی فی سٹرکچر کی تو ایم فیل میں ایم فیل کمیسٹری کی جو فی ہے وہ آہ انتر ہزار چار سو روپے ہے اس کے علاوہ ایم فیل فزیکس اور انتر ہزار چار سو ہے اس کے علاوہ ایم فیل لیویم کی جو فی ہے وہ بھی انتر ہزار چار سو روپے ہے یونیورسٹیز بھی بی ایس فیف سمیسٹر میں ایڈمیشن دے رہی ہیں جس طرح بی ایسی ایو قید اعظم یونیورسٹی نمل یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی اس طرح اس یونیورسٹی آئی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نے بھی جو ہے وہ بی ایس فیف سمیسٹر میں جو ہے اپنی ایڈمیشن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اس سال جو ہے جنہوں نے جو ہے B sabne complete کی ہے وہ بھی اب اس یونیورسٹی میں بی ایس فیف سمیسٹر میں جو ہے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو ایک جو کے ایم 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 ایسی دگری جو ہے وہ ایسی نے اس کو ختم کر دیا تو اب بہت ساری جن میں آئی ایسی اے شامل ہیں انکلیوڈ ہے وہ بھی اب بی ایس فیف سمیسٹر میں جو ہے وہ ایڈمیشن آفر کر رہی ہے اور اس میں جو اڈمیشن ہوگا وہ اڈمیشن جسٹر لیا جائے گا اس کے بعد جا کر جو ہے وہ اڈمیشن شروع اڈمیشن آہ ہوگا تو اس میں جو اگر آپ کے جو ہے آپ اڈمیشن لینے چاہتے ہیں تو آپ کے جو مینم جو آپ کے جو مارکس جو ہیں وہ آہ ففٹی پرسنٹ ہونے چاہیے 50% اباب اور اگر آپ کسی اچھے پروگرام میں اڈمیشن لینے چاہتے ہیں ڈی وی ایم ڈی فارنسی تو آپ کے جو مارکس ہونے چاہیے ایف ایسی ہے وہ سکسٹی پلاس ہونے چاہیے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو کہ یہ جو مارکس کی جو میں نے آپ کو ڈیٹیل شیئر کی ہے کہ کتنے ہونے چاہیے یہ بھی انہوں نے جو ہے اپنے ایڈ پہ جو ہے ایڈمیشن ایڈ پہ جو ہے انہوں نے یہ انفرمیشن شیئر کی ہے کہ آپ کے مینیمم کتنے مارکس ہونے چاہیے کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے اس میں ہوسٹل کی فیصلی بھی موجود بھی یونیورسٹی میں موجود ہیں تو اس کے علاوہ اس میں جو اپلائی کا طریقہ اس کے بعد کرنا تو اس میں اپلائی کا طریقہ ہونلائن ہی ہے ہونلائن ہی آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے اور جس طرح باقی یونیورسٹی میں بھی ہونلائن اپلائی کیا جاتے ہیں اس میں بھی آپ نے اس کی ویب سائٹ پہ جاکہ اس میں اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد اس کا جو فی چلان ہوگا بینک چلان ہوگا اس کو اپنے بینک میں جا کر پی کرنے اور اس کی پیک لے کر بعد میں اس ویب سائٹ پر جا کر پھر اس کو اپلوڈ بھی کرنا ہے اس کے بعد جا کر آپ کا جو رول نمبر سلیپ جو ہے وہ ایشو کی جائے گی ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے اور پھر بعد میں آپ کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا تب جا کر آپ کو جو ہے اس یونیورسٹی میں جو ہے وہ ایڈمیشن ملے گا تو اس کے تمام سے کمپسز میں جو ہے وہ ایڈمیشن ایڈمیشن اپن ہے رہیم جار خان آہ میں بھی اس کا جو کمپسز میں بھی ایڈمیشن اپن ہے اس کے علاوہ بابن پر میں جو میرے میں کمپسز میں بھی ایڈمیشن شروع ہے اور یہ سکسٹی پلس بی ایس پروگرام میں جو ہے وہ ایڈمیشن جو آئے وہ آفر کر رہی ہے یہ یونیورسٹی کی جو پر پروگرام میں جو آپ کو جب آپ اس میں اپلائی کریں گے تو اس کا جو پی چلان نکلے گا جو آپ نے بینک میں پی کرنے ہے وہ سات سو روپے پر پروگرام جو ہے آپ کا پی کرنا پڑے گا سات سو روپے کا آپ کا جو ہے وہ بینک چلان نکلے گا جب آپ اس میں اپلائی کریں گے اس کو آپ نے جا کر بینک میں پی کرنا ہے اس کی جو پیک ہے وہ ویب سائٹ پر جا کر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے تب جا کر آپ کا جو جو ہے وہ ایشو کی جائے گی اور آپ کا جو ہے وہ ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا میں جو آہ کلاسز کا سلسلہ ہے وہ بیس اکتوبر دوہزار اکیس کو جا کر شروع ہوگا تو دس سپتمبر اس میں اپلائی کلاس ڈیٹ ہے تو آپ بھی اگر اس سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن نے جاتے ہیں تو آپ بھی اس یونیورسٹی میں ضرور اپلائی کریں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر اس کے ریلیٹر کو آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ پھر بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ پھر بہت جلد ملتے ہیں سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں